پاکستان برسز بنگلدیش سیریز 2021 کا اس وقت کھیلا جا رہا ہے دوستو دوسرا ٹیسٹ میچ اور کیا ہی ٹرن آنڈ لے رہا ہے یہ والا میچ ان دونوں ٹیمز کے درمیان جہاں پر پاکستان کی ٹیم نے اللہ جواب کمبیک کیا ہے اس میچ کے اندر اب بات کر لیتے ہیں دوستو آج کی اس دن کی تو آج کی اس دن کا کھیل اپنے ٹائم سے کافی زیادہ پہلے جو ہے وہ ختم ہو گیا یہاں پر آلموسٹ پچیس منٹ یا تیس منٹ پہلے جو ہے وہ ڈے نمبر فور کا کھیل ختم کر دیا گیا لیکن اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے لا جواب کام کیا دوستو اور پاکستان کی ٹیم نے بنگلدیش کی ٹیم کے ساتھ پلیئر سٹو آؤٹ کر دیا ہے اب تک بہت ہی زبردست قسم کی بالنگ کرواتے ہوئے ہمیں پاکستان کی پلیئرز دکھائی دئیے جہاں پر سیکنڈ اور ہرڈ سیشن پاکستانی بولر خاص طور پر جو ہے وہ دوستو یہاں پر ساجد خان کے نام رہا جنہوں نے لا جواب بولنگ کروائی ہے اور اب تک انہوں نے آپ کو بتاتا چلو کہ چھے وکٹو کو سات میں سے چھے وکٹو کو ساجد خان نے اپنے نام کر رکھا ہے دوستو لا جواب بولنگ کرواتے ہوئے میں دکھائی دیئے ہیں ایک پلیئر جو رن آؤٹ کی صورت میں آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ سارے کے سارے پلیئرز کو ساجد نے آؤٹ کر رکھا ہے دوستو اور اب سیچویشن کچھ یوں بن چکی ہے میچ کی کے بنگلہ دیش کی ٹیم کا سکور 76 ہے سات دیکٹ کے نقصان پہ جب خراب روشنی کی وجہ سے ڈے نمبر 4 کا کھیل ختم کر دیا گیا جو اوفیشل ٹائم ہے اوفیشل ٹائم سے لگ بگ 42 منٹ پہلے جو ہے وہ اس کھیل کو ختم کر دیا گیا دوستو جہاں پر آپ کو بتاتا چلو کہ سفن بولر بولنگ کروا رہے تھے اور کھیل کو ختم ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن امپائرز نے جب دیکھا کہ روشنی زیادہ ہی کم ہو گئی ہے کیونکہ سورج نکل نائے کا نام ہی نہیں لے رہا تو اس لیے پھر امپائرز نے یہ اپنی طور پر فیصلہ کیا کہ آج کس دن کے کھیل کو اب وہ ختم کر دیں گے تو دوستو یہ سیچویشن بنی اس کھیل کی جہاں پر اگر ہم بات کر لیتے ہیں بنگلدیش کی تو بنگلدیش کی ٹیم کو فولو اون کو وائٹ کرنے کے لیے ابھی بھی آپ کو بتاتا چلو کہ جو رنز چاہیے وہ اچھے خاصے رنز کی ضرورت ہے ہم کو چوبیس رنز چوبیس سے پچیس رنز ٹیم بنگلدیش کو مزید چاہیے فولو اون کو وائٹ کرنے کے لیے جہاں پر اب آپ کو بتاتا چلو کہ ہم کی تین وکٹے بچی ہوئی ہیں تین وکٹے تین بنگلدیش کی بچی ہوئی ہیں جہاں پر آج اس دن کے اندر کمال بولنگ کروائی ٹیم پاکستان کے بولرز نے آج سب جب پاکستان کی ٹیم نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو پاکستان کی طرف سے ایک سو اٹھاسی سکور تھا دو وکٹ کے نقصان پر پاکستان کی ٹیم نے چار وکٹ کے نقصان پر تین سو رنز بنائے اپنی انگس کو ڈیکلیئر کیا جس کے جواب میں لا جواب بولنگ کرواتے ہوئے ساجد خان نے ستتر کے سکور پر بنگلدیش کی چھے پلیئر سکو آؤٹ کر دیا ہے ایک پلیئر انہیں سے رن آؤٹ ہوا ہے جہاں پر اب بنگلدیش کی ٹیم کو فول آن وائٹ کرنے کے لیے چوبیس رنز کی ضرورت ہے اور دوستو اگر بنگلدیش کی ٹیم دو سو رنز کی ٹریل سے پہلے آؤٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ ابھی چھتر سکور ہے دو سو چوبیس رنز کی ٹریل ہے دو سو رنز کی ٹریل سے پہلے اگر بنگلدیش کی ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہاں پر آپ کو بتاتا چلو کہ ہوگا کچھ یوں کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس موقع ہوگا چانس ہوگا آپشن ہوگا کہ وہ بنگلدیش کو دوبارہ سے بیٹنگ دے دیں جی ہاں دوبارہ سے اس کے فوری بعد بنگلدیش کی ٹیم کو بیٹنگ دے دیں اور یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ رہے گا دوستو ٹیم پاکستان کے لیے اگر وہ بنگلدیش کو آؤٹ کرنا چاہیں گے دوبارہ سے ایک تفاہ کیونکہ کل کا دن برائٹ ڈے ہوگا 98 ویورس کا کھیل ہونا ہے دوستو ڈے نمبر 5 کے اندر بارش ہونے کے چانسز لگ بگ نہیں ہیں نہ ہونے کے برابر چانسز ہیں دوستو بارش ہونے کے خراب روشنی کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی چانسز نہیں ہے بارش ہونے کے تو پاکستان کے پاس بڑا موقع ہے اگر پاکستان کی ٹیم ان چوبیس رن سے پہلے پہلے بنگلدیش کی ٹیم یعنی کہ کہہ لیجئے کہ سو رن سے پہلے اگر پاکستان کی ٹیم بنگلدیش کی ٹیم کو آؤٹ کر دیتی ہے تو ہوگا کچھ ہوں کہ یہاں پر پھر پاکستان بنگلدیش کو ایک دفعہ پھر سے بیٹنگ دے گی اور ان کو دوبارہ سے آل آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گی اگر پاکستان کی ٹیم یہ کام کر دیتی ہے تو پھر پاکستان کی ٹیم ایک اننگ سے اس میچ کو جی سکتی ہے جس کے چانسز لگ تو رہے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم یہ کام کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوستو بنگلدیش کی ٹیم کی بیٹنگ کی تو ہوا کچھ ہوں کہ یہاں پر بنگلدیش کی ٹیم ساجد خان کو سمجھنے میں ناکام رہے حالانکہ پاکستان کے جو مین ہتھیار حسن علیہ اور شاہین آفریدی ہیں ان کو تو بالنگ آج دی ہی نہیں گئی صرف شاہین آفریدی نے ایک آور کروایا جس کے بعد امپار نے بولا کہ نہ بھی نہ اب فاسٹ بولرز یہاں پر بالنگ نہیں کروا سکتے اگر فاسٹ بولرز کو بالنگ کروانی ہے تو پھر روشنی اچھی نہیں ہے اور میچ کو روک دیا جائے گا لیکن پاکستان کے کپتان بابر آزم نے بہادری کا مظہرہ کیا اور ان کے پاس کوئی اور موقع بھی نہیں تھا چانس بھی نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہم سپن بولرز کے ساتھ بالنگ کروائیں گے تو انہوں نے جب سپن بولرز کے ساتھ بالنگ کو کنٹینیو کیا تو بنگلدیش کی ٹیم کی وٹیاں ایسے گری جیسے ہزاں میں درخ سے پتے گرتے ہیں بہت زیادہ وٹوں کو لوس کیا اور ساجد خان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے ساجد خان کے لیے لائک تو بنتا ہے گا بہت ہی زبردست قسم کی بالنگ کروائے گی ساجد کی طرف سے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں آج پاکستان کی لنگز کو تو پاکستان کی طرف سے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آبی دلی نے 49 رنج بنائے 80 گینوں کا سامنا کیا 6 چوکے لگائے اور آبی دلی آؤٹ ہو کر گئے پابلین کی طرف واپس اس کے بعد اگر بات کی جائے دوستو عبداللہ شفیق کی طرف نے 25 رنج بنائے 50 گینوں کا سامنا کیا 2 چوکے اور ایک چکا لگایا یہ پہلے دن کے اندر آؤٹ ہو گئے تھے جہاں پر اگر ہم بات کر لیتے ہیں دوسرے دن کی تو دوسرے دن صرف خیہ عورت کا کھیل ہوا پاکستان کی ریم نے کوئی وکیٹ کو لوز نہیں کیا اس دن کے اندر ایک بھی گین کا کھیل نہیں ہو سکا جبکہ چوتھی دن کے اندر پاکستان کے بیٹس من بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو ازر علی نے 56 کے سکور پر اپنی وکیٹ کو لوز کر دیا جب وہ عبادت حسین کی گین کو پول کرنا چاہتے تھے لیکن گین ڈا ٹاپ ایج ہونے کے بعد گئی وکیٹ کیپر کے ہاتھوں میں جنہوں نے ان کو کیٹ کیا اور اس طرح ازر علی آؤٹ ہوئے اس کے بعد بات کی جائے دوسرے دوستو بابر آزم کی تو بابر آزم جو ہے وہ اپنے سکور کے اندر پانچ رنز کا اضافہ کر سکے اور بابر آزم نے چھتر رنز بنائے جب وہ آؤٹ ہو کر چلے گئے پولین کی طرف واپس خالید کی گین کی اوپر ال بی ڈاوٹ ہوئے بابر آزم لیکن اس کے بعد بنگلدیش کی ٹیم وکیٹس کو ترستی رہی جہاں پر فواد علم نے پچاس رنز کے ایک ام دائننگز کے لیے اپنی ٹیم کی طرف سے چھت میگینوں کا انہوں نے سامنا کیا ساتھ چاکے لگائے فواد علم نے اور اب محمد رزوان کی بات کی جائے تو انہوں نے ترپن رنز بنائے توران میگینوں کا سامنا کیا چار چاکے اور ایک چھکا لگایا محمد رزوان نے اور انہوں نے اپنی ٹیم کو تین سو کے سکور تک پہنچایا بائی دوئے دوستو میرا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کی ٹیم یہاں پر انہوں نے تین سو رنز بنائے ہیں اگر یہی پاکستان کا سکور سوہ تین سو ساڑھے تین سو تک ہوتا تو پھر زیادہ چانسز ہوتے بنگلدیش کی ٹیم کے جو ہے وہ فول آن ہونے کے اب بھی چانسز ہیں لیکن اب سکور بہت ہی کم ہے چوبیس سکور اگر بنگلدیش کی ٹیم نے بنا لیا تو پاکستان کی ٹیم ان کو فول آن نہیں کر پائے گی so that's why یہاں پر یہ چیز اچھی رہتی ہے اگر دونے ہی بیٹس من تھوڑا سا تیز کھیل لیتے لیکن چلی جو ہونا تھا ہو گیا اور پاکستان کی ٹیم نے تین سو رنز بنائے چار بیکٹ کے نقصان پر جہاں پر انہوں نے اپنی اننگز کو ڈکلیئر کیا پہلی پارٹنشپ 59 رنز کی لگی اس کے بعد ازر علی اور بابر آزم کی پارٹنشپ 123 رنز کی لگی اور لاسٹ میں جو ہے وہ آپ کو بتاتا چلو کہ بہت ہی زبردست ایک سو تین رنز کی پارٹنشپ لگی دوستو یہاں پر ریزوان اور فبواد علم کے درمیان فبواد علم نے بھی امدہ بیٹنگ کی 50 رنز کی اننگز انہوں نے کھیلی آج اگر ہم بات کر لیتے دوستو اس کے بعد بنگلدیش کی بیٹنگ کی تو بنگلدیش کی بیٹنگ لائن کی کمر توڑی دوستو ساجد خان نے ان کی گین کافی زیادہ ہمیں turn and bounce لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جس کی وجہ سے بیٹسمنوں کو ان کو فیز کرنے میں کافی زیادہ دکھت کا سامنا ہو رہا ہے اگر ہم بات کر لیتے ہیں آج بنگلدیش کی وگٹس کی تو شادمان اسلام حسن علی کی گیند مطلب حسن علی کے ہاتھ ہو آؤٹ ہوئے ساجد کی گیند کے اوپر محمد الحسن جوئے جو کہ اپنے ڈیبیو میچ کھیل رہے تھے وہ آؤٹ ہوئے ساجد کی گیند کے اوپر جہاں سلپ کی پوزیشن پر بابر آزم نے ان کا کیچ لیا جبکہ شادمان اسلام گیند کو کٹ کرنا چاہتے تھے حسن علی نے ان کو کیچ کیا جو کہ پوائنٹ کی پوزیشن پر موجود تھے تین رنج انہوں نے بنائے ناجمال حسین شانتو کو دو تین چانسز ملے دو چانسز ملے دوستو ایک تفاہ ان کو چانس ملے جب نو بول کی اوپر وہ آؤٹ ہوئے نو مان کی گیند کی اوپر لیکن اس کے بعد فائنلی وہ ساجد کا شکار بنے جہاں پر ساجد کی وہ گیند ٹپا لینے کے بعد بلکل سیدھی رہ گئی اور جا کر پیٹ سے ٹکرائی اور اس طرح آؤٹ ہوئے دوستو ناجمال حسین شانتو تیس رنج انہوں نے بنائے پچاس گیندوں کا سامنہ کیا تین چوکے لگائے جنہوں نے مومین الحق نے ایک رنگ منایا دو گیندوں کا سامنہ کیا حسن علی کی طرف کھیلتے ہیں انہوں نے گیند کو سنگل لینے کی کوشش کی لیکن حسن علی کی لا جواب تھو جو کہ جا کر نون سٹرائکر اینڈ کی طرف وکٹو سے ٹکرائی اور اس طرح ٹیم جو ہے وہ بنگلہ دیش نے اپنی ایک اور کروشل وکٹ کو لوس کیا جس کے بعد مشفیق الرحیم بیٹنگ کرنے کیلئے دوستو جو کہ ساجد کا شکار بنے گیند کو سلوک سویپ کرنا چاہتے تھے کاؤنٹر اٹیک کرنا چاہتے تھے دوستو جس کے اندر ان کو اتنی زیادہ کامیابی نہیں ملی اور فواد علم جو کہ شاٹ وکٹ کی پوزیشن پر موجود تھے انہوں نے گیند کو کیا اسی طرح بات کی جائے لیتن داس کی تو لیتن داس نے چھے رنز بنائے بارہ گیندوں کا سامنا کیا ایک چواکہ لگایا اور وہ بھی ساجد کی گیند کے اوپر انہیں کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے جہاں پر لیتن داس تیس شوٹ لگانا چاہتے تھے لیکن ان کو ناکامی ہوئی وہ تیس شوٹ ٹھیلنے میں اسی طرح دوستو بات کی جائے شاکیب الحسن کی تو شاکیب الحسن اپنے ٹیم کی آخری امید ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم فول آن سے بچ جائے اب دیکھتے ہیں کہ شاکیب الحسن یہ کارنامہ سب انجام دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے جہاں پر شاکیب نے تیس رنج بنا رکھے ہیں بتیس گنوں کا سامنا کیا ہے اور تین چوکے اب تک شاکیب الحسن نے لگا رکھے ہیں جہاں پر نوٹ آؤٹ ہیں وہ اور مہدی حسن ساجد کی گیند کے اوپر بولڈ ہوئے بہت ہی زبردست وہ گیند تھی ساجد کی ساجد نے اپنا فائفر پورا کیا دوستو یہاں پر تاجیل اسلام ہم ابھی بھی زیرو کے سکور پر موجود ہے دس کے انہوں کا انہوں نے سامنا کر رکھا پاکستان کی ٹیم نے آٹھ ایکشراس کی مدد سے اب تک مطلب بنگلہ دیش کی ٹیم نے چھتر رنز بنا رکھے ہیں ساتھ بکٹ کی نقصان پر پاکستانی بولڈرز کو اگر آپ دیکھ لیتے تو شاہین نے یہ کور کروایا ایک میڈن کیا نومان میں بار آورز کروایا تیانتیس رنز یہ نومان ریدم میں دکھائی نہیں دے رہے بولڈرز اچھی تھی لیکن بکٹ نہیں مل پا رہی ان کو اسی طرح دوستو اگر ہم بات کر لیتے ہیں ساجد کی تو بار آورز کے اندر ایکسپسنل بولڈرز کروایا ساجد نے تیس رنز دیئے تین میڈن کیے اور چھے بکٹوں کو اپنے نام کیا ساجد نے پہلا فائفر ان کا ٹیسٹ میچ کرکٹ کے اندر لا جواب بولڈرز لائک تو بنتا ہے دوستو ساجد کی اس لا جواب بولڈرز کے لیے جہاں پر بابر آزم نے ایک آور کروایا اور ایک رن دیا اور کوئی بھی وگٹ کا اپنے نام نہیں کیا سپرائز بالنگ بابر آزم کی طرف سے جو ہے دوستو کروائے گئی تو دوستو یہ حال ہے اب تک اس میچ کا جہاں پر پاکستان کی ٹیم کو تین مٹے چاہیے سو رنز سے پہلے پہلے ابھی بنگلہ دیش کا سکور چھتر ہے بنگلہ دیش کے سکور سو ہونے سے پہلے پہلے پاکستان کی ٹیم کو آل آؤٹ کرنا ہوگا بنگلہ دیش کے ٹیم کو پولو آن کرنے کے لیے جہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ یہ کارنامہ پاکستانی بولرز سر انجام دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو بنگلہ دیش کی ٹیم دوبارہ سے بیٹنگ کرنے کے لیے آئے گی فوری طور پر اور پھر پاکستان کے پاس کل دن کے اندر موقع ہوگا کہ وہ ان کو آل آؤٹ کر سکے ایک دن کے اندر سو لیکٹ سی کے دوستو ایسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یہاں پر ربی بی بنگلہ دیش کی ٹیم کو دوستو چوبیس رنز کے ٹریل باقی ہے اس میچ کے اندر اور پاکستانی بولرز کمال بولنگ کروا رہے ہیں دوستو اب تک سو لیکٹ سی کے ڈے نمبر پور کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کے خیال سے کیا پاکستان کی ٹیم فولون کو آورٹ کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی یہ بتا دینا ہے آپ نے اور دیکھیں ہی کیا بنتا ہے